اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل منٹ کوکنگ آپ سب کو عیدال عذاب ہوں مبارک ہوں ایت کے اس خاص موقع پر حملہ ہے آپ کے لئے بہت آسان کھیر کی ریسپی اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو آپ ہمارے چینل کو کرلیجی سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا بلکل بھی مت بولیے گا تاکہ آپ ہمارے ہر نہیں آنے والی ویڈیو سے اپ ڈیٹ رہ سکیں تو چلیے ابھی نہ بگزائے کہ چلتے ہیں ہمیں ریسپی کی طرف تو کھر بنانے کے لئے ہم نے یہاں پہ لیا ہے ایک کپ چاول اور ایک کپ چینی چاول کو ہم پہلے اچھی طرح سے ساف کرلیں گے اور پھر اس کو دو کپ پانی میں اچھی طرح بگو دیں گے ایک گھنٹے کے لئے دودھ ہم نے یہاں پہ لیا ہے دو لیٹر اس کو ہم پہلے وائل کرلیں گے جب چاولوں کو بھیگئے ایک گھنٹا ہو جائے ہم یہاں سے یہاں سے اچھی طرح سے گرائنڈ کر ہیں دودھ بھی بھی وائل ہو جائے جب دودھ اچھی طرح سے بھی ہم پہلیں دول ہو چکا ہے اب ہم اس میں چاولوں کو شامل کر دیں گے اور چمچ کو ہلاتے جائیں گے تاکہ اس میں لمز نہ بھلیں اور آپ نے چمچ کو مسلسل ہلاتے ہی جانا ہے اب ہم اس میں کوکنٹ اور باری کٹیوے بادام شامل کر دیں گے اور اسی کے ساتھ چینی ایک کپ ہم نے چینی لیتی وہ شامل کر دیں گے اور اب ہم چینی اچھی طرح سے ملٹ ہو جانے تک پکائیں گے اچھی طرح آپ نے چمچ کو کنٹینیوز لیے ہلاتے جانا ہے آپ کا ہاتھ رکنا نہیں چاہیے ورنہ اس میں لمز بھی بن سکتے ہیں یہاں پہ ہماری کھیر کا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیکسٹر جو ہے وہ تک ہونا سٹارٹ ہو گیا اب ہمیں سے تھوڑی دیش اور پکائیں گے اور اس کے بعد ہماری کھیر تیار ہو جائے گی یہاں پہ ہماری کھی تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے ٹی شاوٹ کر لیں گے اسے ایک بول میں نکالنے کے بعد آپ اسے اوپر سے گارنیش کر دیجئے پستہ بادام اور کاجو جو بھی آپ کے پاس رائے فروٹس آپ اسے سے گارنیش کر سکتے ہیں تو ہم نے آپ کے ساتھ بہت آزان اور بہت مزدار کھیر کی ریسپی شیئر کی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے ہماری ریسپی پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کیجئے گا اپنے فیڈبیک لازمی دیجئے گا اور نیکس ویڈیو تاک کے لئے اللہ حافظ